پرشن مجھے اس بات کی جانکاری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کے دن روزہ رکھنے سے روکا ہے اسی طرح رمضان کے مہینے سے ایک دو دن پہلے روزہ رکھنے سے بھی بنا کیا ہے کین تو کیا میرے لئے ان دنوں میں پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا جائز ہے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کہ والا اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ ہے جی ہاں شک کے دن اور رمضان سے ایک یا دو دن پہلے پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پرمانی تھے کہ آپ نے شک کے دن ارتھا تیس شعبان کو روزہ رکھنے سے روکا ہے کتھا آپ نے رمضان شروع ہونے سے ایک یا دو دن پہلے ہی سے روزہ رکھنے سے بھی منع کیا ہے کنتو یا نشید اس سمیں ہے جب آدمی کی ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کوئی عادت نہ ہو کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھو سوائے اس آدمی کے جو ان دنوں میں کوئی روزہ رکھتا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے صحیح مخاری حدیث سنکھا 1914 صحیح مسلم حدیث سنکھا 1082 اتح یدی کسی انسان کی اداہرن کے طور پر سوموار کو روزہ رکھنے کی عادت ہے اور وہ دن شابان کے انتیم دن کو پڑھ جائے تو ایسی استطیم ہے اس کے لیے اس دن سویچک ارثات نفلی روزہ رکھنا جائز ہے اور اسے اس دن روزہ رکھنے سے روکا نہیں جائے گا جب شک کے دن نیمیت روپ سے رکھا جانے والا نفلی روزہ رکھنا جائز ہے تو رمضان کی قضاء کا روزہ رکھنا تو اور ادھک جائز ہے کیونکہ یہ واجب ہے تو تھا اس لیے بھی کہ پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء کو اگلے رمضان کے بعد تک ولمبت کرنا جائز نہیں ہے امام نومی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع میں کہتے ہیں ہمارے اصحاب کا کہنا ہے بنا کسی متبہد کے شک کے دن رمضان کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے یدی وہ اس دن قضاء یا نظر یا کفارہ کا روزہ رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے پریادت ہوگا کیونکہ جب اس میں کوئی ایسا نفلی روزہ جس کا کوئی کارن ہو رکھنا جائز ہے تو فرض روزہ رکھنا تو اور ادھک جائز ہوگا اس وقت کے سمان جس میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے پرند تو اس میں کوئی کارن والی نماز پڑھنا بھی جائز ہے تتہا اس لیے بھی کہ یدی اس کے اوپر پچھلے رمضان کے ایک دن کے روزے کی قضاء کرنا باقی ہے تو اس پر اس شک کے دن میں روزہ رکھنا نشتی طروب سے نواز ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے قضاء کرنے کا سمین سیمت ہو گیا امام نمازی رحمہ اللہ کی بات سمات ہوئی